بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سپیکنگ تو ایک سو نوے ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور کافلک کے ملاکے بنتے ہیں ایک سو سی ہونا دینے داستے جڑے نے کافلک دینے لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو سر ان کے پاس پی ٹی کے پاس جو ارکان ہے ان کے پاس ہے باقی سولہ جو پرندے آپ آجی ایف ڈال تو اٹھ کے ایس ڈالتے جا بیٹھے نے اور وہ پاہین ڈالو ڈال کے تے ہو جاندے چکر چپے نے جبکہ جو پریجلائی صاحب ہے ان کو اس بات کا بہوبی پتہ علم ہے اب تک کا یہ فگر ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت رات کے ایک دس بجے کا ٹائم ہے جب آپ سے ویلوگ کر رہا ہوں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اب تک کا یہ فگر ہے کل پائینا فگر ود بھی سکتا جائے دیکھے کٹ بھی سکتا جائے لیکن فیلحال جو ہے وہ ون سیونٹی فور ان کے پاس لوگ ہیں سولہ پرندے ان کی ڈال سے اڑ چکے ہیں یا سولہ کھلاڑی جو ہے وہ عمران خان کو چھیڑ چھوڑ چکے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ سولہ کھلاڑی شیر کا شکار بن چکے ہیں جو دل کرتا ہے جو مطلب سرخی لالو دوسری دوسری سائٹ پہ جو ہے اپنا مسلمی نواز پاکستان فیپس پارٹی اور ازاد رکان یہ اثر ون ایٹی ان کے اس وقت ون سیونٹی نائن ہیں لیکن ون ایٹی کا فگر ان کے پاس آجے گا ایک پائی ہو رہے انہاں گل ہو رہی ہے وہ بھی آجے گا تو ون ایٹی ہو جے گا اب جب رن آف الیکشن ہوگا تو اس میں جدکل پائن بندے واد دونگے وہ وزیر اللہ پنجاب بن جے گا تو حمدہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ سر لندن سے اڑاری پرندی کے چکر میں پڑ گئے ہیں ابھی انہوں نے اپنی فلائٹ سلائٹ بوک نہیں کرائی لیکن انہوں نے کی مسئلہ پا جی فلائٹ بوک کرانا مطلب وہ تو انہوں نے کہنا ہے کہ پا جی میری ٹکٹ بوک کر رہا ہوتا ہے ٹکٹ بوک ہو یا نہیں ہے فرس کلاس دیتے انہوں نے لاہور پون جانا کوئی دس کنڈری ٹوٹل فلائٹ بان دیئے وہ لاہور سے لندن سے میرے حال وہ جائیں گے دبائی دبائی سے دو کنڈے کے سٹے کے بعد جناب آپ لاہور آ جائیں گے تو دس کنڈری میرے حال میکسیمم بنیں گے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر سارا کچھ سیٹ ہو گیا ہے صرف اب گیارہ طریق ہے جو کہ ظاہر ہے پرسوں ہیں اس گیارہ طریق میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ ہے اس کا اب آگے کیا کس طریقے سے وہ آگے کاروی کو بڑھائیں گے اب یہ ڈیپینڈ ان پہ کرتا ہے میں تو پولٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز لے دانے پا یہ مکے نے اور انہی مکے دانوں کی وجہ سے وہ سر کل گئے ہیں ایک دفعہ پھر چل کے اپنے بلکہ کل کیا آج گئے ہیں اپنے پیروں پہ چل کے گئے ہیں شکر خدا انہوں نے پایوڈینی سی لائی وہ ادھر عمران خان کے پاس اور وہاں پر جا کر انہوں نے ملاقات کیا ہے اور پھر بڑیاں کھلیاں ڈھولیاں گلنا کیتی ہیں اور کجنا پک منگے گئے نہیں تھے منگڑ گئے نہیں تھے تو خالیہ تھانگے اس طرح کی باتیں کی ہیں مجھے حیرانی اور حسی اس بات پر آتی ہے اس لیے کہ عمران خان جو ہے نا اس کی کسی بات پر غصہ کرنا بنتا نہیں ہے اوہ نے کلو قدی کے سے عقل دی گال دی حب الوطنی دی گال دی لوگوں کے مفاد کی بات کی پاکستان کے فائدے کی بات پاکستان کی مضبوطی کی بات پاکستان کے گروہ کرنے کی بات کی توقع رکھنا جہالت ہے عمران خان سے آج تک تو میں نے نہیں سنی اوہ پائی کہندہ جس کام دے میری دیاڑی ہے بس وہی ٹھیک باقی کوئی کام ٹھیک نہیں ہے اب وہ بھائی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ سن لیں ذرا کہتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں دنیا سے جا کے شرم نہیں آتی یار یہ تانہ یہ گفتگو وہ بندہ کر رہا ہے جدہی ٹوٹل زندگی بھیگ مانگنے لنگ گئی جدہ ہاتھ ہمیشہ ہی انجریہ دے جا سخیہ رہا ہے مولا تراللہ بھوٹا لائے گا اب بھی بھی وہ مانگ ہی رہا ہے مسلسل مانگ رہا ہے اور میں آپ سے ارز کروں کہ یہ مانگنے کا سلسلہ سلیم ملک کے گاڑی میں بیٹھ کر مفت جوس پین تو لائے گے تے وزارت عظمہ اور پھر وزارت عظمہ کے دوران عیدی صاحب کے صاحب زیادے سے پانچ کروڑ روپے آ کیا چیک لینے تھا کیا اس کے بعد بھی آجو پائیں اے بندہ کو پوچھے ان سے کوئی مطلب شرم ہوتی ہے یار کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کے یوتھیاں گروپ نے کہا جناب دس سرب روپے کٹھے کر لیے پانچ گھنٹے میں دو گھنٹے میں میراثن کی یہ ہوتا ہے لیڈر پجاب گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ بڑا جناب پنگڑے پارے سے تسی وہ صاحب سے پوچھو وہ پیسے کی تھے گئے خالی ٹرک پیجے راجنپور خالی ٹرک لوگاں نے مگر دوڑا لائیاں تے ٹرک چھڑ کے دوڑ لائتی سر فوٹیجز مجود ہیں دو دے گاں پکوائیاں بلکہ ایک دے گاں پکوائی وہ جناب رکھ کے ایک جگہ کے اوپر سکول میں خان صاحب نے دس بندے ٹوٹل گھنٹے انہوں نے اٹھی کوائی تو دوڑ لائتی وہ کتے گئے پانچ عرب دو عرب دس عرب جنہیں بھی کٹھے کی تھے وہ کدھر گئے وہ پیسے ٹھیک ہے یار مانگ دے ہیں تانو شرم ہی نہیں آن دی سو سو روپے ہے تسی مانگ دے ہو اپیلہ کر کے مانگ دے ہو اور یہاں پر شباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی ذات کے لیے پیسے مانگنے نہیں گئے اپنی سیاست کے لیے پیسے نہیں مانگنے گئے وہ جنوہ کانفرنس میں گئے ہیں وہاں پر سر دس عرب ڈالر کٹھا کیتا ہے انہوں نے خان صاحب دس عرب ڈالر حضور دوبارہ زون لو دس عرب ڈالر اور دس عرب ڈالر کٹھا کر کے تو وہ سر پاکستان کے لیے آئے گا اور وہ حکومت ہمارے ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہے وہ بغیر چھت کے بیٹھے ہمارا لکھو اکڑ اکڑ اکوا جو ہے وہ سر سلاب میں گھرا ہوا ہے ساڑھے ایسے روٹی اوکھی ہو گئی مربانی کرو کیتی گرائی تاڑی پوگتی اسی تے مربانی کرے آئیں دنیا نے ان کی بات پر لبیک آیا اور ساڑھے دس عرب ڈالر کے قریب رقم جو ہے وہ کٹھی وی چارٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے میں آپ کو رقم کی جو ہے جو زیادہ چار شہر یا دو عرب ڈالر جو ہیں اسلامی گورنمنٹ بینک دے رہا ہے ورلڈ بینک نے دو عرب ڈالر یورپی جنہ نے پانچ سو ملین یورو یو ایس ایڈ سو ملین ڈالر فرانس تین سو پنتالیس ملین ڈالر یوکے نو ملین ڈالر جرمنی ایٹی ایٹ ملین یورو جپان سیونٹی سیون ملین ڈالر چینہ سو ملین ڈالر کینگڈم آف سعودی ریبیا ایک بلین ڈالر ایک عرب ڈالر ایشین انفرسٹریکچر بینک جو ہے ایک عرب ڈالر اور ایشین ڈویلمنٹ بینک ڈیڈ عرب ڈالر اے پائینت تانو کرزہ نہیں دے رہے دس عرب ڈالر کے آپ نے واپس نہیں کرنے دس عرب ڈالر آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کا یہاں پر جو انفرسٹریکچر سارا برباد ہو گیا ہے انہوں دوبارہ پیرانتیں کھلا رہا جا سکے ٹھیک ہے نقصان ہمارا اس سے چار گناہ زیادہ ہوا ہے لیکن چلو کجتے آیا اب یہ دس عرب ڈالر سر شوکت ہم ننمی اڈنا ہوتے نہ تاڑا ذاتی کاروبار نہیں چلنا خانصر ماہ زرد دینا نہ بلاول دا ذاتی کاروبار چلنا ہے نہ انہال شباشتی دا چلنا ہے نہ سر ایتے کوئی تاڑے کوئی جڑا ہو کی یہ پیسے جو ہیں یہ غریب ہاری مزدور دیکان جن کی وجہ سے پاکستان کی محیشت کھڑی تھی نہ سر وہ برباد ہو گئے ان کے دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے پر خرچ ہوں گے یعنی دس عرب ڈالر پاکستان کی ایکانومی میں پلس ہوگا وہاں پر اگر سڑک بنے گی تو سڑک پائیں پاویں انجینئر چائنا دا بے بناڑا لیکن اُتھے مزدوری تے میرے پاکستانی پر آم لبے گی جب ان کو مزدوری ملے گی ان کے پاس پیسے آئیں گے وہ اپنے بچے کے لیے کپڑے خرید دیں گے کوئی تب بے خرید دیں گے کوئی وہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں روٹی دعائی دارو خرید دیں گے اس طرح ساری انڈسٹری چلے گی تو دس عرب ڈالر پاکستان کی ایکانومی میں پلس ہونے جا رہے ہیں یہ کسی بھی کردے سے بہت زیادہ بہتر ہے تُسی تے خانصب تانو تے کردہ کو نہیں سیتے اندھا پائے یاد کروکتا مرشویز باجوا جنہوں تُسی ایڈیڈی زبان کرے گلہ کر دے ہو وہ سر تانو بچائی پھرے ہیں میرے نزیرک انہوں نے آئین کی خلاف برزیں کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور انہوں نے مل کر آئین کا بیڑا غرق کیا ملک کے ساتھ بڑا ظلم کیا وی ہزار ارب روپے دا پاکستان دا تسیق تسیق کرنا چڑھایا تا نو پرائم نیسٹر میں نا پاکستان نو وی ہزار ارب روپے دا نقصان ہویا حضور لیکن بات کیا ہے کہ تا ڈیدے دے حضور نے نا تو تے کوئی حضور ماشی کٹے کر رہی یاد لیکن کیسے کوئی شرم ہی نہیں بس مو چکیا بولنا شروع کرتا تو کمر جوید باجوا صاحب حضور وہ کہتے تھے کبھی یو اے کبھی سعودیہ کبھی قطر کبھی چین وہ تو جناب خرچ کرن لئی نہیں وہ پیسے دے تھے جاؤ پڑے بینکیچے رکھو ڈیفارڈ تو بچھو وہ دن پو لگی ہو کہاں سب دوسروں کو باتیں کرتے ہیں اپنے تا ڈی ایجی کرتود یعنی تسیق کو اکبر عادلہ دور گزارے ہیں کہ انڈیا جو سونے کی چڑی ہوتا تھا یہ پتہ نہیں فوڈ باسکٹ کھا جاتا تھا دنیا کی تو سیدھے پاہی سانو لالے پاک کے سان پھڑ کے پوکھ دے اور آپ گئے ہیں دیکھیں عجیب بات پرویز لائی صاحب کی پہلے بزارتیالہ تھی آٹیلی لینا لگی ہیں چینی لینا لگی ہیں یاد کریں وہ دو دوزار پانچ سات مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے پریس کلم میں چینی کا ٹرک ایک جو اینا وہ اتروایا گیا تھا کہ جناب ہے تو چینی جڑی ہے غریب صاحب کیونے لگ جائے گی لار پریس کلم میں یہ ذلفکار میں تو سب ہمارے دوست ہیں کامرس ریپورٹر ہے انہوں نے یہ کسی طریقے سے یہ وہ اس کا دو دیزار تھے انہوں نے کیا کو آگا کسی ملہ لینوں او تے ایک ٹرک لیندہ مارو مار پہ گی پائی کیونکہ باہر کے لوگ بھی آگئے اب ٹرک ظاہر ہے سارا صاحب کی انتے نہیں لیا کے جانے اس وقت تو ٹوٹل ہوتے بھی کوئی سات آٹسو سا بیسر ٹھیک ہے اس سارے نے انہوں نے اسی چینی چھی دی تو باقی جڑے ایک نواز آب پہ گیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی آٹے کی لائنیں تھیں بھگدڑ باشتی تھی لوگ نیچی آتے تھے مائے بہنیں جو ہیں ان کی سڑکہ دیر اُلدیا تھا آج بھی دیکھ رہی یہ ہو رہا ہے حالانکہ گندم کام نہیں ہے صرف انتظامی معاملہ ہے پریز اللہ ہی صاحب اس کو نہیں سنبھال پا رہے ویسے دن سوڑے رہ گئے چلو اللہ خیر کرے گا اگلا وزیر اللہ آکے سنبھال لے گا اور بہت زیادہ امید ہے کہ حمزہ صاحب ہی وزیر اللہ ہوں گے بگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا دور جو تھا آج تو ویس سال پہلے نہیں سی کہ ساڑھی یا دائس خراب ہو گئی اچھی طرح سے یاد ہے سر سارا کچھ تانتے پائندے رپیہ نہیں سیدھا بتا تجھے منگڑ سے مارو اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں یعنی یہ فخر سے بات کہتے کہ مجھ سے زیادہ ڈونیشن کبھی کسی نے کٹھی نہیں کیتی تو دوجہ رو تانے مارنا میں وہ اپنی لئے نہیں مانگتے بھا جن وہ پاکستان کے لئے مانگ کے لارے ہیں تو اس پر یہ پاکستان کے لئے اچھی خبر ہے پاکستان کی ایکانومی میں پلس ہو رہا ہے عمران کے لئے بری خبر کیا ہے جیسے تو چیکہ ماجہ رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ سر اگر پاکستان کی ایکانومی میں دعاصر و ڈالر پلس ہوگا تو سارے لوگان تھوڑا سا آئے گا تو عمران خانہ چورن کاٹ وکے گا دوسری بات یہ ہے سارا یوتھیا گروپ جڑا ہے یہ پیچھلے پندرہ دن سے رو لڑا وے انہوں نے کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں جا رہا ہے اپنے بینکوں سے پیسے نکلوا لیں ڈالر خرید کے رکھ لیں یہ سر سارے ویٹس ایپ گروپوں میں سوشل ویڈیا کے اوپر ادھر ادھر ساڑھے یوتھی آپ کو کہتے سنائی دیں گے میسیجز پا رہے ہیں کہ وہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں لگا مجھے خود ایک بندے نے فون کرے پوچھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں لگا میں کہا خیر اتنوں کی ویار میں نے پیسے رکھوائے رہے ہیں کمی بچت میں تو میں کہتا ہوں یہ نہ ہوگے کہیں ڈیفالٹ ہو جاتے پا ان کی کسی عزیزہ نے رکھوائے ہوئے تھے تو میں کہا نہیں بابو کوئی لوٹ نہیں کوئی نہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو لگا وہ کہتا نہیں یار میسیج آ رہے ہیں پھر میں نے پوچھا تو انہیں بتا دی گیا پاہینو فلانا گا ایک اوپے ایدن دا طریقہ انصاف دا کریکٹر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بری خواب یہ پاکستان کا فائدہ نہیں چاہتے سر یہ صرف نقصان چاہتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ عدم استحکام رہے رانا صلی اللہ ٹھیک کہتا ہے یہ صرف ایک مقصد کے لیے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو اور برے عالتیں بھونکے دیارے جیانے لوگ کی جڑے نے دوڑپا جی پہیے تو کج ہو یہ ساڑھا بندہ وزیرد بن جیدہ نائم ران ہے سر او دن ڈبا جیدہ کوڑی چڑے اکوبا اب انہیم ران خان وزیرد بننے لگا انشاءاللہ تعالی پیسے الیکشن ہو گئے کوئی پتہ نہیں کی کی بنے گا ہم پر الیکشن جو ہے پورا سیٹل آگے کیتے ہیں دوزہ اٹھارہ دے الیکشن ساڑھے سامنی ہوئے سن نا تیرہ دے بھی ہیں جی سن لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ بنتا ہے نا اس کے بارے میں آپ ابھی سے پرڈکٹ نہیں کرسکتے ہیں میں کوئی ستارہ دی چال دے سن نا کریکٹر نہیں ہا لیکن میں اپنے ایک اندازے کے مطابق اور آج کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ بھی اعتبار کرے گا تو ان اوپنے دماغ دا لائے کرنا چیز ہے جن نہ کہنے کمر جوید باجون رولتا پھڑ گئے ٹھیک ہے لہٰذا عمران خان کے اب تو وزیرد بننے کی امید کافی کام ہے پاکستان کے لئے اچھی خبر آئی تھی کہ دس عرب ڈالر پاکستان کی ایکانوی میں ایسے پلاس ہو رہے جا رہے ہیں جس کے نتی جو اسی واپس نہیں کرنے آئیے میں فکردہ دیندہ پاہین سعود سبید واپس لاندہ جائے یاد رکھنا اے تنم آگے اور خرچ انہوں نے خود کرنے ہے اس لیے پاکستان کی جو انفرسٹریکچر ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونے کی امید ہے اللہ کرے کہ پاکستان کے لئے مزید اچھی خبریں آئیں ان اچھی خبروں کے جیسے جیسے اچھی خبریں آئیں گی تو ویسے ویسے جو یوتھیا گروپ آف انڈسٹریز ہے اور عمران خانہ نے کمپنی ہے سارو سارے انہوں انجوئے گا جی میں وہ بوائلر تھے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تتے طویدے بیٹھالاللہ صاحب ہوئے گا اور جنی زور دی پڑھ کر انہ بہتر سمجھے انہوں نے سمجھے لو کہ پاکستان لئے بہتر ہی ہون جا رہی ہے میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہزیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ہیں ملتے کے لئے بھی لازم